اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ چند چیزیں جس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا آج میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں نمبر ایک ہے روزے میں اگر بطی کا دھواں مو یا ناک میں داخل ہونا اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ بات اس میں یہ یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی شخص روزے کے حالت میں اگر بطی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا مو میں داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اندر داخل ہوا ہے اور اگر اندر داخل نہیں ہوا بلکہ سامنے دھواں تھا اور اپنا پہ کوئی بچا لیا تو پھر نہیں ٹوٹے گا کیونکہ داخل نہیں ہوا ہے داخل ہونے کے صورت کے اندر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ کے حالت میں جان بوچ کر اگر قے کر دی الٹی کر دی قصدن مو بھر کے اگر روزہ کے حالت کے اندر جان بوچ کر مو بھر کر کے قے کر دی الٹی کر دی تو بالاتفاق روزہ فاسد ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اگر مو بھر کر نہ ہو تو امام محمد رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا برخلاف امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اتفاق اس بات پہ ہے کہ اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا نکسیر کا خون اندر چلا گیا ناک سے خون لکلا گھونسا گھونسا مار دیا روزے میں لڑائی پڑائی ہو گئی اب خون لکلا اس سے اور وہ اندر داخل ہو گیا حالک کے اندر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا ایسی روزے کی حالت میں مو میں پان دبا کر کوئی شخص سو گیا سہری کری اس نے اور پان دبا رکھا تھا مو میں گھٹکا دبا رکھا تھا بیڑی لگا رکھی تھی یا کوئی اور سسٹم تھا اس کا اور وہ اسی طرح سے سو گیا اور وہ سارے کا سارا مو میں ہی رکھا ورائے گیا وہ دیکھا تو صبح میں آنکھ کھلی ہے تو روزہ دار آدمی جس کے مو میں یہ چیزیں ہیں فرماتے ہیں کہ پان دبا کر سو گیا یا اسی طرح سے گھٹکا اسی طرح سے کبیر جو ہمارے چینی کھینی پہنی کیا ہے وہ سب یہ سب چیزیں مو میں رکھی اور سو گیا تو اسی حالت میں پھر اس شخص نے صبح کر لی تو کہہ رہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ نہیں مانا جائے گا اسنیے کہ سوتے وقت پان کے اجزاء تھوک کے ساتھ پیٹ میں ضرور داخل ہو گئے ہوں گے چلے گئے ہوں گے اندر داخل ہو گئے ہوں گے لہٰذا بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا البتہ اس کو پر کفارہ نہیں ہوگا کلی کرتے وقت بے اختیار حلق میں پانی چلا گیا کلی کر رہا تو وضو بنا رہا یا غسل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا تو موہ میں جیسا پانی دیا تو کلی کے ساتھ ساتھ میں اندر پانی داخل ہو گیا تو کلی کرتے وقت حلق میں بلا اختیار کوئی ارادہ نہیں تھا جان بوچھ کر اس نے نہیں کیا بلکہ بس بے اختیار اندر موہ میں داخل ہو گیا پانی تو کہہ رہے ہیں کہ اب اگر اس کا روزہ تھا اس کو یاد تھا روزہ تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر دھونکے سے اس نے پانی اندر لے لیا ہے تو پھر بھولے کی بنیاد پر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا روزہ جونکہ تو بابتی رہے گا البتہ اس کے اوپر جو ہے کفارہ نہیں ہوگا لیکن قضہ ضرور ہوگی ناک یا کان میں دوائی یا تیل ڈالنا تو ناک میں یا کان میں ان دونوں میں سے کسی بھی جگہ اگر کوئی شخص تیل ڈالتا ہے ناک میں یا کان میں یا کوئی دوائی ڈالتا ہے تو پھر اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا دوسرا اس میں یہ ہے کہ غلطی یا دھمکی سے روزہ توڑ دیا کسی شخص نے اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑ دے یا دھمکی دے کر کسی کا روزہ فاسد کرا دے ٹوٹوا دے روزہ تو ایسی صورت میں صرف قضہ لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا روزہ کی حالت میں ہکہ بیڑی سگرڈ وغیرہ پینا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو روزہ کی حالت مہکہ یا بیڑی بیڑی سگرڈ پینے سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اور قضہ واجب ہوگی لیکن اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا روزہ کی حالت میں مشتزنی کرنا یعنی ہاتھ کے استعمال سے اپنی منی کو خارج کرنا ہست میتھون کرنا تو فرماتے ہیں کہ اگر روزہ کی حالت میں اس شخص نے مشتزنی سے اپنا انزال کر دیا مشتزنی کی انزال ہو گیا اس کی منی خارج ہو گئی تو اس شخص کا روزہ فاسد ہو جائے گا اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا بعد میں یہ قضہ کرے گا اس کی لیکن اس کے اوپر بھی کفارہ واجب نہیں ہے ایسے ہی کسی شخص نے اپنی بیوی سے حالت روزے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے چھیڑ چھڑ کی شیطانی کی نہیں کرنی چاہیے لیکن کر لی جوش میں ہوشک ہو بیٹھا تو یہ شخص اب اس کا کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں تو یاد یہ رکھیں اگر بیوی سے بہت سو کنار کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا اس کی منی خارج ہو گئی ہے تو پھر اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضہ لازم ہوگی لیکن کفارہ اس کے اوپر بھی نہیں ہوگا لیکن روزے کی حالت کے اندر میاں بیوی احتیاد برتے اس طرح کی باتوں سے دور رہے عبادت میں وقت لگائیں ایک مہینے کے بعد میں پھر جتنا چاہے جو چاہے کرتے رہے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے آخری بات اور میں ارز کر دوں وہ خواتین جو حالت حمل میں ہیں کبھی ڈاکٹرنی کو دکھانے کے ضرورت پیش آ جاتی ہے حالت حمل میں اب ڈاکٹرنی کے یہاں جب پہنچے تو ایسی صورت کے اندر خاتون کا روزہ تھا اب عورت نے کوئی دواء لگائی عورت کو لیکن یہ ہے کہ اس کے شرمگاہ کے اندر کوئی دوائی ڈالی تو پھر کیا ایسی صورت کے اندر اس خاتون کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا تو اگر کسی عورت کی شرمگاہ کوئی دواء ڈالی جائے تو فوراں اس خاتون کا روزہ ٹوٹ جائے گا جس نے روزہ رکھ رکھا تھا یہ حالت عمل میں خاص طور پر خواتین کو مسئلہ پیش آتا ہے ضروری تھا اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کلپ کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دین کی بات پہنچ جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین